اسلام علیکم آئی ڈی ایسٹو ڈینس کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل محفوظ ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا لاکھلک شکر ہے حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکی ہیں مزید آپ لوگ بھی اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی اور پوری دنیا کی رونکے جو ہیں وہ جلدی سے بحال کر دیں سارے سلسلے جو ہیں جہاں سے رکے تھے وہیں سے شروع ہو جائیں انشاءاللہ اوکے بیٹے زوم لیکچس کا گیاروہ ہفتہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج جو ٹاپک اس میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کے باپ بنجب میں سے لیا گیا ہے ٹاپک بہت امپورٹنٹ ویری انفرمیٹیو محمد بن قاسم آپ لوگوں کے لئے یہ نام نیا نہیں ہوگا لیکن آج لیسن کے طرح آپ بہت ساری معلومات حاصل کریں یعنی کہ آپ کو مشارید اسلام کی خدمات کے بارے میں پتا چلے گا محمد بن قاسم کی پرسنیلٹی کیسی تھی کریکٹر کیسا تھا سن کی فتح اور سن میں اسلامی حکومت کے بارے میں ہم محمد بن قاسم کا کیا کردار ہے یہ جانیں گے آپ آج کے لیسن میں اہم نقاط دیکھ لیں ان کی شخصیت و کردار انہوں نے سن کو فتح کیا انہوں نے سن میں اسلامی حکومت قائم کی اور ان کی وفاق کیسے ہوئی جانتے ہیں ایک ایک وائنٹ کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گی سب سے پہلے دیکھیں ان کی پرسنیلٹی ان کا نام ان کی ابتدائی حالات وغیرہ محمد بن قاسم کا آپ یاد رکھئے گا محمد جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ بالکل صحیح ہے لیکن ان کا اصل نام اور پورا نام کیا ہے امیر اماد الدین محمد امیر اماد الدین محمد ان کا پورا نام طائف کے شہر میں یہ پیدا ہوئے ٹھیک ہے اور ان کے والد کا نام محمد بن قاسم ہے نا ان کا نام تو بن کیا ہوتا ہے بیٹا محمد بیٹا ہے قاسم کا تو قاسم his father نہیں ان کے والد کا نام قاسم تھا جو بسرا کے گورنر تھے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ ابھی بچپن ہی چل رہا تھا محمد بن قاسم کا کہ ان کے والد کی death ہو گئی ٹھیک ہے اور حالات بھی کچھ ایسے نہیں تھے اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ اپنی ایڈوکیشن کو یعنی کہ کانٹینیو کر سکتے تو انہوں نے کیا کیا کہ ابھی لڑکپن میں ہی انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے دمشق کی فوج میں اپلائی کیا وہاں پہ ملازم ہو گئے ان میں لیڈرشپ کی بہت ساری کوالٹیز جو ہیں وہ پائی جاتی تھے اور آپ لوگوں کو میں دوسرا یہ بھی بتا دوں جو مشرقی صوبوں کے گورنر تھے حجاج بن یوسف یہ نام بھی آپ کے لئے نیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان کے یہ بتیجے تھے یعنی کہ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے چچا تھے ٹھیک ہے اگر ان کی پرسنیلیٹی کو دیکھا جائے تو چودہ سال کی عمر میں چودہ سال کوئی ایج اتنی خاص نہیں ہوتی بلکل ایک ینگ لڑکے کے طور پر اس ٹائم وہ تھے جب انہوں نے فوج کے اہلہ احدوں پر یعنی کہ ایز آفیسر یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ترقی کی اور سترہ سال کی عمر میں صرف سترہ سال سیونٹین ایئرز کی ایج میں وہ ایک بہت عظیم جرنیل بن چکے تھے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ان کی کیا پرسنیلیٹی تھی وہ بڑے زبردست عربی شائر تھے محبے وطن بڑے زبردست تھے بڑے اچھے سیاست دان بھی تھے اور منتظم بہت اچھے تھے اب یہاں پہ سندھ کی فتح کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ولید اول ٹھیک ہے اس کا زمانہ تھا یہ ان کے وقت کے مکمران اور بادشاہ جو تھے ولید بن عبد الملک تھے اور انہوں نے حجاج بن یوسف کو مشرقی صوبوں کانگورنر بنایا ہوا تھا حجاج کی فوجی کروائیاں کچھ ایسی تھی کہ مشرقی صوبوں کے کچھ لوگ باگی ہو کر کہاں پہ آکے بستے ہیں سندھ میں آکے پناہ گزین ہو جاتی ہیں پناہ حاصل کرتے ہیں اس وقت سندھ کا جو راجہ تھا وہ راجہ داہر تھا ٹھیک ہے راجہ دہر سے جو تھا وہ سندھ کا مکمران تھا حجاج نے یہ ریکویسٹ کی راجہ دہر سے کہ آپ ان پناہ گزینوں کو واپس بھیجیں ان عباہیوں کو لیکن راجہ دہر نے اس کو یعنی کہ اس کی اس بات سے انکار کر دیا اس نے ان پناہ گزینوں کو واپس نہیں بھیجا تو پھر کیا کیا حجاج بن یوسف نے وہاں پہ حملہ کیا سندھ میں لیکن سیچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکے اور بعد میں اپنے بتیجے محمد بن قاسم کو فوج کی حمراہ سندھ کو فتح کرنے کے لئے بھیجا یہاں سے سندھ کی فتح سٹارٹ ہوتی ہے کہ اسلامی تاریخ میں آپ لوگوں کو میں بتا دوں خلیفہ دون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی دفعہ ہسٹری میں پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہندوستان کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی پھر خلیفہ سوئیم جو تھے سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بلوچستان تک علاقہ فتح کیا لہور سندھ کا ایک سا فتح کر لیا تھا لیکن پورا ایریا سندھ کا فتح نہیں ہوا تھا اب آٹھویں صدی میں سندھ کو فتح کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے نوبت بٹے اس وجہ سے آتی ہے کہ حجاج بن یوسف سے بغاوت کرنے والے جو لوگ میں نے ابھی آپ کو شارٹ میں بتایا وہاں پہ سندھ میں آ کر آباد ہو گئے تھے اس وجہ سے سندھ پہ سندھ کو فتح کرنا ضروری تھا اور اس کی ایک فوری وجہ اور بھی تھی سندھ میں کچھ ڈاکو تھے کچھ لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کے ایک بحری بیڑے کو جس میں پورے آٹھ جہاز شامل تھے اس بحری بیڑے کو انہوں نے اس پر حملہ کیا سارا مال و اسباب بھی لوٹ لیا اور وہاں پہ جو عورتیں مرد وجہ جہازوں میں تھے انہیں بھی کیرد کر لیا اب ہجار بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا سندھ کی طرف سب سے پہلے وہ مکران پہنچتے ہیں وہاں کے مکران کا جو گورنر تھا اس نے بڑی ہلپ کی محمد بن قاسم کی اور بہت سے غیر مسلم جو آئے وہ محمد بن قاسم کی فوج میں شامل ہو گئے اب یہ جو لوگ شامل ہوئے باد میں فوج میں تو یہ راجہ دہر جو سندھ کا اکمران تھا اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے دوسرا محمد بن قاسم کے پاس وافر مقدار میں فوج بھی تھی اور جنگی سازو سامان بھی تھا اور سات سو بارہ عیسوی میں محمد بن قاسم جو اپنی فوج کے ساتھ دیول پہنچے یہاں پہ برہمن لوگ تھے راجپوت لوگ تھے ان کا بڑا شدید پہرہ تھا مسلمانوں کی ان سے لڑائی ہوتی ہے مسلمانوں کو یہاں پہ فتح نصیب ہوتی ہے یہ لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں محمد بن قاسم کی اس کے انڈر ٹھیک ہے نیرون جسے اب حیدر آباد کہا جاتا اس کے بعد سیمن سیسام رواد اور راجہ دہر سے بھی مقابلہ کیا یہاں تک مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس کے بعد مسلمان مزید آگے بڑھتے چلے گئے برہمن آباد اور پھر ملتان اور ملتان سے سکہ پر بھی مسلمان کی یعنی مسلمان کا قبضہ ہو گیا راجہ دہر کی پوری سلطنت مسلمان کے قبضے میں آجاتی ہے اور پھر یہاں سے آگے بڑھتے پڑھتے ملتان کا علاقہ فتح کیا ملتان میں محمد بن قاسم کو بہت بڑا خزانہ جس میں بہت زیادہ مال و دولت بھی تھا اور بہت زیادہ سونا بھی تھا یہ سب مال و دولت جو ہیں انہوں نے کیا کیا دیبل کی بندر کا کے ذریعے عراق خلیفہ اول ولید بن عبد الملک کے پاس بھی دیا سندھ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی ٹھیک ہے جب مسلمانوں نے سندھ علاقہ محمد بن قاسم کی اس میں فتح کر لیا ٹھیک ہے تو لیکن یہاں پہ بڑا عظیم کام کیا محمد بن قاسم نے وہاں پر ہندووں کے مندر عبادت گاہیں تھی انہوں نے اس چیز کو بلکل نقصان نہ پہنچ آیا وہ لوگ بہت امپریس ہوئے اور بہت سارے لوگ وہاں پہ مسلمان بھی ہو گئے حجاج بن یوسف نے محصول اور ٹیکس دینے والوں کو حق زندگی دیا زندگی جینے کا حق دیا یعنی کہ ارطرہ کے ٹیکس ان کے اوپر سے ختم کر دیئے ٹھیک ہو گیا وہاں پہ عدالتیں قائم کی گئیں قائم کیے گئے محمد بن قاسم اور ان کے جو دیگر حاکم اور گورنر تھے انہوں نے اپنے علاقوں میں مساجد اور اس کی آمدنی کے ذرائع بھی پیدا کی یہ سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے کیوں محمد بن قاسم کی وجہ سے یہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی یہ محمد بن قاسم کا بہت بڑا کارنامہ ہے جہاں سے اسلام کی اشاعت اسلام کی ترویز جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی اور دین اسلام برے صغیر پاک ہند میں پھیلنا شروع ہوا محمد بن قاسم کی وفات کیسے ہوئی محمد بن قاسم ابھی مزید علاقوں کو فتح کرنا چاہ رہے تھے لیکن جو خلیفہ تھے ولید بن عبد الملک ان کا انتقال ہو گیا سلمان بن عبد الملک ان کی جگہ خلیفہ بنا اب جو خلیفہ سلمان موجودہ جو خلیفہ بنے جو تھے ان کی حجاج بن یوسف کے یعنی محمد بن قاسم کے چچہ سے بڑی شدید مخالفت کی دشمنی تھی انہوں نے کیا کیا کہ حجاج بن یوسف کے مقرر کردہ تمام گورنروں کو جن میں محمد بن قاسم بھی شامل تھے انہیں قید خانے میں ڈال دیا کی ہے قیدیوں میں سے محمد بن قاسم بھی تھے محمد بن قاسم کا اسی قید کے دوران انتقال ہو رہے اور وقت یقین جانے ان کی ایج کیا تھی بائیس سال جب سندھ میں یہ خبر پہنچ ان کی وفات کی وہ بہت ایک میں نے آپ کو بتایا بہت اچھے بہت ذہین فرمار روا تھے بہت اچھے اکمران تھے بہت یعنی کہ لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے عوام جو ہے وہ بہت تکلیف پہنچی بہت دکھ ہوا ان کی وفات کا سندھ کی تاریخ میں محمد بن قاسم کی شخصیت ایک روشن منار کی طرح ایک روشن ستارے کی طرح ہمیشہ زگمگاتی رہے کیونکہ سندھ میں اسلام کا آغاز سندھ کو فتح کرنا اسلام پھیلانا اسلام کی اشارت کا کام سٹارٹ ہونا یہ سب محمد بن قاسم کی بدولت تھا ٹھیک ہے بیٹے یہ تھا آج کا لیسن چلتے ہیں ایم سی کی جوز فل ان بلانک سو آپ نے فل کرنی ہے لیسن کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہوئے اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی لیسن کو آج کی مارجن لائن لائن نمبر 123 آپ کے short questions long questions پہ چلتے ہیں سوال نمبر ایک سوال نمبر دو یہ دونوں آپ لونگ questions کرنے ہیں اور آپ نے کرنے کے بعد ان short اور long سوالوں کو یاد بھی کرنا ہے یہ آپ لوگوں کا آگیا یہ میرا بیٹا سارا گھر کا کام دیا گیا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے امید کرتی ہوں آپ نے لیسن کو سنا ہوگا سمجھ اور آپ لیسن بہت اچھا لگا ہوگا بہت پسند آیا ہوگا بہت انفرمیٹیو لیسن تھا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویک نئے سبق کے ساتھ تب تک اپنی